ستارے دوست اچھے ہوں گے میں امید کرتا ہوں اور آپ خوشحال رہے ہیں یہی ہماری امید ہے آج میں ایک ضروری بات کے لیے آپ کے سامنے ہوں ابھی آدانی کا معاملہ پورے ہندوستان میں بہت پیک پہ چل رہا ہے کیا خیر ہمارے اس ملک میں ہمارے دیش کے پردھان منتری مانی نردر مودی جی کیا کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی سچائی بتانا چاہ رہا ہوں کچھ ہمارے دیش کے اندر لگ بھگ ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے اس ایک سو تیس کروڑ کے اندر کموں بیش لگ بھگ ستر سے اسی کروڑ لوگوں کا بینک ایکاؤنٹ ہے یعنی بینک کھاتا ہے یا اس کو اپ راکس آپ سمجھ لیں کہ سو کروڑ کے قریب لوگوں کا بس بینک کے اندر ان کا ایکاؤنٹ ہے ایک آدمی اگر سمپلی طور پر ایک ہزار روپیا صرف میں مان رہا ہوں کہ ایک ہزار سے لے کے دس ہزار روپے کے قریب ایک آدمی ایک انڈین اگر اپنا پیسہ بینک میں ڈیپوزٹ کرتا ہے یا اپنے ایکاؤنٹ میں رکھتا ہے تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ اگر دس ہزار دس ہزار روپے کیپ روکس ایک آدمی ایک ہزار سے لے کے دس ہزار کے بیچ میں اور ہم اگر اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ سو کروڑ لگ بھگ لگ بھگ سو کروڑوں کا بینک ایکاؤنٹ ہے ہمارے ملک میں اور اس کے ایوریج بیٹمن پانچ ہزار روپیا ایک آدمی اگر اپنے بینک کھاتے میں رکھتا ہے تو ٹوٹل اگر آپ اپ روکس کو جوڑیں گے تو کل آتا ہے پانچ لاک کروڑ روپیا ٹوٹل اب آپ سمجھئے کہ اگر اس ملک کے اندر یا ہماری بھارت دیش میں کتنا بڑا گھوٹالہ ہونے جا رہا ہے آپ اس کو انداز لگائیے صرف ہمارے ملک کا سب سے ہماری دیش بھارت کا سب سے بڑا بینک جو ہے ابھی سرکاری طور پر اس بی آئی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا اس کے لگ بھگ ستر ہزار سے لے کے اسی ہزار کروڑ روپیا اس نے لون دیا ہے کس کو ادانی کو اس نے دیا ہے یا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ادانی گروپس کو اس نے لون دے رکھا ہے ستر سے اسی ہزار کروڑ ایک آدمی اور اسی طرح الائیسی کا لگوہ اسی ہزار کروڑ روپیا فائننس کیا گیا ہے لون دیا گیا ہے ادانی گروپ کو اگر ایک آدمی پولیسی کر رہا ہے اسی ہزار روپے کی یا ایک لاکھ روپے کی یعنی اپنے پانچ سال کے اندر دس سال کے اندر آپ نے پولیسی بنائی آپ نے کوئی پولیسی ہولڈ کیا الائیسی کے اندر اور اس میں سے آپ نے لگ بھگ ایک لاکھ روپیا جمع کیا تو لگ بھگ سمجھ لیجی آپ کہ آٹھ کروڑ لوگوں کا آٹھ کروڑ لوگوں کا لگ بھگ یا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک کروڑ لوگوں کا اسی ہزار روپے کے قریب قریب ایوریج وہ اٹھ کے سارا پیسہ ایک آدمی کے پاس جا رہا ہے یا ایک گروپ کے پاس جا رہا ہے یعنی ادانی گروپ کے پاس اگر یہ کمپنی فیل ہوتی ہے اسی طرح اس بی آئی کا حال ہے ستر ہزار سے لے کے اسی ہزار کروڑ کے بیچ میں یہ سارا پیسہ سارا جتنا جمع تھا یہاں پر لگ بھگ سات کروڑ سے لے کے آٹھ کروڑ لوگوں کا جو پیسہ جمع تھا لگ بھگ دس ہزار روپے قریب ایپروکس اوٹ کے کس کے پاس چلا گیا صرف ایک آدمی کے پاس یعنی ادانی گروپ کے پاس اب بتائیے کہ اگر یہ کمپنی کولیپس ہوتی ہے تو کیا ہوگا کمپنی جب کولیپس ہوتی ہے تو کولیپس ہوگی تو سرکار اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی وہ دیوالیا اس میں چلی جائے گی یعنی دیوالیا پرکرن ہوتا ہے اس میں چلی جائے گی ادانی صاحب فری ہو جائیں گے پیسہ کس کا ڈوبے گا سارے عام لوگوں کا ڈوبے گا پیسہ کرائیسس کس پہ آئے گی سارے عام لوگوں پہ آئے گی تو آپ سمجھئے کہ یہ جو پوری جو پورا گودی سسٹم چل رہا ہے یا پورا ہمارا دیش یا پورے ہمارے کنٹری کے اندر جو انٹرنلی کرپشن ہو رہا ہے کتنا بڑا کرپشن ہے اس کرپشن کو لانے کے لیے بینک کرپشن باز آپ نے ایک کانون جیٹی ساہب لے کے آئے تھے کہ اگر بینک کرپٹ ہوتا ہے یا بینک دیوالیا ہو جاتا ہے یا بینک برباد ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار سرکار اب نہیں ہوگی یعنی عام لوگوں کے محنت کا پیسہ جمع کیا گیا ایک ایک روپیہ ایک ایک سو روپیہ پانپان سو روپیہ جمع کیا گیا بینک میں دھیرے دھیرے اور وہ پورا پیسہ اٹھ کے اس کے پاس جا رہا ہے یعنی ایک کروڑ سے لے کے دس کروڑ لوگوں کے روپیہ جو اپنے محنت کی کمائی جو ان لوگوں نے جمع کیا وہ سارا پیسہ اٹھا کے صرف ایک گروپ کو دیا جا رہا ہے کس کو؟ آدانی گروپ کو دیا جا رہا ہے وہ آدانی گروپ اگر اس کی رائزنگ ہوئی تو ٹھیک ہے پیسہ ان لوگوں کا واپس آ جائے گا مگر اگر وہ ڈوبا تو کس کا جائے گا پیسہ؟ عام آدمی کا محنت کیا ہوا ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے پانسو روپیہ چھارسو روپیہ پانسو روپیہ اس کو مزدوری ملتی ہے مگر آدانی صاحب آدانی ہاؤس میں بیٹھے رہتے ہیں اور صبح سے شام ان کی دس کمپنی ہیں اور صبح سے صبح چوبیس گھنٹے رن کرتی ہے جس میں زیادہ میں نے جو سرچ کیا گوگل پر اپروکس بتا رہا ہے کہ میکسیمم پچاس زار ففٹی تھاؤزن یعنی ون لاکھ کے بیچ میں ہی ایمپلائی ہے پوری آدانی گروپ کے اندر تو کتنے لوگ فائدہ اٹھا پائیں گے ایک کمپنی کے اندر رہ کے صرف انڈین پاپولیشن کا 0.01% پرسن یا پیپل ہی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے آدانی گروپ کا پیسہ کس کا لگ رہا ہے کروڑوں لوگوں کا جا رہا ہے کروڑوں لوگوں کی محنت کی کمائی صرف ایک ایک گودی سیٹھ کے ہاتھ میں دی جاری ہے یا آپ اس طرح کر لیں کہ ایک ماننی پردھان منتری جی کے چہتے ادیوگ پتی کے ہاتھ میں تھمائی جا رہی ہے یا اس طرح آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کی جو ایکنومکس ہے اس کا ایک بہت بڑا یا جس کو آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو بنیادی سیکٹر ہے ہمارے ملک کا وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں تھمائی جا رہا ہے پورٹ ائرپورٹ یہاں تک کہ ریلویز بھی اس کو سوال کرنی کی کوشش لگی ہوئی ہے وہ تو شکریہ ہے کہ ہنڈن برک کی ریپورٹ آئے گئی جس کی وجہ سے تھوڑا پورا ابھی ڈائریکٹلی فیس نہیں دکھا سکتے کہ اب ڈائریکٹلی سوپ دیں گے سب کچھ ادانی کو تو یہ سسٹم ہے اگر ہم آویر نہیں ہوئے تو ہوگا کیا اس مہنگائی کی ماریا اس کو جتنی بھی کرائیسس آئیں گے فائننشل اس کی کرائیسس عام لوگوں کو سہنی پڑے گی کیونکہ پیسہ جس طرح سے نیرب موڈی لے کے یہاں سے بھاگ گیا وجہ مالیہ لے کے بھاگ گیا اس کے لئے آپ کیا کر سکتے وہ پیسہ لے کے آپ کا یہاں ٹرانسفر کر چکا ہے فارن کے اندر اب آپ کیا کریں گے آپ کی صوبہ سے شام تک محنت سے کمائے گیا وہ پیسہ ایک آدمی کے جب میں گیا ایک آدمی نے ہینڈ آور کیا اور وہ یہاں سے فرار ہو گیا یہ یہاں سے بھاگ گیا تو اب اس کو آپ کیا کریے گا پیسہ تو آپ لانے نہیں رہے وجہ مالیہ دس ہزار کلاڈ روپے لے کے گیا آس تک لا پائی انڈین گورنمنٹ نہیں لا پائی نیرب موڈی محل چوکسی اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ سیکروں کی تعداد میں جو پیسہ لے کے بھاگ گئے یہ غریب آدمی عام آدمی کا سو ہزار پانچ سو لاکھ روپے کے قریب جو جنہوں نے اپنی محنت کی کمائے ساری زندگی کی بینک میں جمع کیا اور وہ بینک کا لے کے پیسہ فرار ہو گیا یہاں سے بھاگ گئے اب یہ پیسہ کون لائے گا باپس موڈی جی تو لانے نہیں رہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جتنا کالا دھان ہے وہ لے کے آؤں گا انڈیا میں اور ہر کسی کے ایک آنٹ میں ایک عام آدمی جو انڈین ہوگا اس کے ایک آنٹ میں لگو پندرہ لاکھ روپے کے پروکس ہر بھارتیوں کے کھاتے میں ہم ڈالیں گے وہ پندرہ لاکھ تو دور کی بات ہے پندرہ روپیہ بھی آس تک نہیں پہنچا اور بلکہ مہنگائی کی یہ مار آگئی سارے ہندوستان کے جو پان سو کا سیلنڈر تھا آج ہزار روپے میں مل رہا جو ساٹھ روپے میں پیٹرول آپ ڈال رہے تھے وہ ایک سو دس روپے چلا تو ہمارے جو کچھ بھی ہوتا ہے فائدہ کچھ لوگوں کو پہنچتا ہے اور اس کے حالات جو چھیننے پڑتے ہیں وہ آم آدمی کو چھیننے پڑتے ہیں اگر آپ آویئر ہو گئے اگر آپ تھوڑا سا بھی کانسس ہو گئے آپ جب حکومت کو آپ کے پاس پانس سال کا ٹائم ملتا ہے پانس سال کے اندر آپ اس بات کو آویئر ہو گئے کہ اس کی آج جو پانس سال میں حالات ہیں وہ اگلے پچاس سال میں اور بتر ہو جائیں گے یعنی نیکس ٹرم اگر ایسی گورنمنٹ کو آپ موقع دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گی آپ کے حالات اور بگاڑ دے گی کیونکہ فائدہ وہ صرف انہوں کو پہنچ رہا ہے اور بربادی اس کے جو نخصانات ہیں سارے بھارتیوں کو آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنے گاری بائیک کے اندر سو روپے کا پیٹرول ڈال رہے ہیں تو اس میں پچاس روپے کا ٹیکس آپ کو بھڑنا پر رہا ہے اور اس کا ریل کاؤسٹ صرف پچاس روپے ہے آپ کے بگل کا کنٹری بہت گریب ہے آپ کے ہاں سے آیال ان کے پاس جاتا ہے نیپال وہاں پہ آپ جائیے ساٹھ ستر روپے پیٹرول ملتا ہے آپ یہاں 110 سے 120 روپے دی کر رہے ہیں تو پورا سسٹم آپ کو بدلنے کے لیے گارنمنٹ جب آپ الیکشن ہوتی ہے آپ الیکشن میں جب ووڈ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ایسی گارنمنٹ کو اپلائیے جو آپ کے اگلے پانچ سال آپ کو ایکنومکس فائننشلی آپ کو بہتر کرے یا اگر وہ فائدہ پہنچانے میں آئے تو اس سب کو آئے اب اس کے جو سامراج ہیں یا اس کے جو کنٹرول میں جب آ رہی ہے چیزیں وہ ایسی گارنمنٹ کی جو امیر لوگوں کا ہی کرز ماف کر رہی ہے میں اس سے پہلے بھی ایک بار میں نے اس طرح کا تذکرہ کیا کہ کس طرح موڈی جی نے چار لاکھ کروڑ روپے کا اپنے کارپوریٹس دوستوں کا کرز ماف کر دیا ہے اور اس طرح سے وہ کرز باٹ رہے ہیں اب سوچئے کہ ستر سے اسی ہزار کروڑ روپے صرف ایس بی آئی کا ایک ادانی گروپ کو گیا اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ ستر سے اسی ہزار لوگوں کو ایک کروڑ کا لون مل سکتا تھا اس بی آئی سے مگر ستر سے اسی ہزار کروڑوں کا فائننشلی ان کو کمزور کر دیا گیا یعنی ان کو کرز نہیں دے کر صرف ایک آدمی کو کرز دے دیا گیا اسی طرح سے لائی سی جو لگ بھگ اسی ہزار کروڑ لوگوں کو ایک کروڑ کا لون دیتی وہ صرف سارے لوگوں کا لون روک کر ایک آدمی کو لون دے رہی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی میڈیم سیکٹر کی جو کوئی بھی ورکر جو بھی سٹل چھوٹی کمپنیز ہوگی یا چھوٹی فیکٹری ہوگی وہ کیا ہوگی کرش کر جائے گی وہ نہیں ٹک پائے گی مارکٹی میں پھر آپ مزدور بن جائیں گے ایک طرح سے جو اس سے پہلے پوجی واد کا یہ صدحانت ہوتا ہے اور سارا یہ غلامی کے اندر یعنی آپ ان کی مزدوری کریں گے وہ کورپوریٹس ہوں گے جس طرح پہلے سمانے میں ڈائریکٹل ہوتا تھا کہ بادشاہ ہوتا تھا اس کے سارے غلام ہوتے تھے یعنی اس کی ریایہ ہوتی تھی وہ سارے اب وہ سسٹم پوجی واد میں ہے کہ ایک کورپوریٹس یا دو کورپوریٹس یا پورے ہندوستان میں 130 کروڑ کی آبادی میں سمجھ لیے مان لیجے کہ سو کورپوریٹس آج ہندوستان کا یہ آلے کہ سو کیا وہ گنتی کے پانچ ہیں گنتی کے دو ہیں اب صرف فیکٹریز سے لے کے جتنی بڑی بڑی کمپنی ان کے ہندوور دی جارہی ہے اور جو عام لوگ ان کے مزدور ہوں گے ان کے غلام ہوں گے وہ ان کے لئے کام کریں گے اور ایشوو کریں گے محنت صوبہ سے شام پسینوں سے محنت ان مزدوروں کی ہوگی اور سونے اور چاندی کے گھر میں یہ آرام کریں گے اور یہاں بھوک کی ویسے آج 130 کروڑ کی آبادی میں 30 کروڑ ایسی پاپولیشن انڈیا کی جو بھوک کی حالت میں سونے ہی پا رہی ہے اور یہ سونے کے گھروں میں یہ آرام کر رہے ہیں تو اس لئے سارے لوگوں اس سے میری ایک بہت وزارش ہے ایک تو میرے میس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگلا ایلیکشن دوہزار چوبیس میں ہے لوگ سبا کا ایلیکشن ہے ہندوستان کے اندر جو محول بن رہا ہے جو سٹیچویشن بن رہا ہے اس کے اندر پوری طرح سے ایک انسانیت کے ناتے آپ سوچئے آج بھی یو ایس کے اندر یو کے کے اندر جو ایلیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے ڈیبیٹ ہوتا ہے جو ان کے وہاں کے مین یعنی کسی ہی پارٹی کا جو ایک طرح سے سینئر لیڈر یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ پرائیم انسٹر پوزیشن کا دعویدار ہوتا ہے اس میں ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو یہ ستہ سوپی جائے آپ اپنے پوپولیشن اپنے کراؤٹ کے لیے کتنا فائدے کا کام کریں گے کیا کیا کریں گے وہ اپنا مشن گناتے ہیں اور جو پیچھلا اگر کوئی پریویس گورنمنٹ میں تھا اور پھر سے دوبارہ نہ چاہتا تو وہ گناتا ہے کہ اس نے کیا کیا پانس سال میں اور اگلے پانس سال میں جو حالات نہیں بدلے اس کو یہاں جو آپ حالات ہیں کہ آپ کا ریال ریالیٹی سے آپ کے آنکھوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور ٹی وی ڈیویٹ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر ڈیویٹ کرائی جا رہی ہے جو پھیک ہے جس کا ریالیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ کے بچے بھوکے ہوں گے مزدور کا سوچیں کہ چار سو سے پانس سو روپے جس کی مزدوری ہے صبح سے شام سا وہ بیچارہ اس میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور ہسپیٹل کے اندر اگر سرکاری ہسپیٹل میں وہ جا رہا ہے تو وہاں اس کو صحیح علاج نہیں مل پا رہا ہے وہ جب جا رہا ہے اب اس کے گھر میں آپ نے گیس سلنڈر رید رہا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ہزار روپے میں سلنڈر بھرائے گا تو کیا ہو رہا ہے آپ کاؤسٹنگ ہر چیز کی اتنی مہگائی جا رہی ہے تو اس لئے دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے میرے لئے پیرے کریں پرارتنا ہے اور دوسری چیز ہے کہ آپ مجھے ووٹ اور سپورٹ کریں میں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آنا چاہ رہا ہوں اپنے سیتا مڑی لوگ صبح سے میں ایک امیدوار میں کسی پارٹی سے ہوں اس سے مطلب نہیں ہے مطلب اس سے ہے کہ ہم آپ کے لئے کیا کریں گے آگے میں اس نوعیت کو لے کے چل رہا ہوں کہ میں آپ کے لئے آگے کیا کروں گا آپ نے بہت سارے لوگوں کو موقع دیا ایک موقع ہمیں بھی دیا اور ووٹ اور سپورٹ کریں اور اس سے پہلے لائک اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بہت بہت شکریہ پھر آگے اس طرح سے ہم لگاتار ایشوز کو بتائیں گے کہ کیا ہمارے ساتھ ایسوز ہیں ہمارے انڈین پاپلیشن ہم کیسے ایک جس کو بھارت وشف گروہ بن جائے اس کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا انڈیا کے اندر اور کیسے ہم اس گھر تال سے نکل سکتے ہیں 130 کروڑ کی آبادی جس کے اندر 30 کروڑ لوگ بھوک اور پیاس کی حالت میں ہیں سوچیں صاحب آپ کے گھر میں اندر اگر ایک وقت آپ کا بچہ یا آپ کا چھوٹا بچہ تھوڑا سا کسی چیز کا پرابلوم ہوتا ہے کیا حالات بن جاتے ہیں ایسے ایسے حالات ہیں انڈیا کے اندر اور اس پر ایسے لوگ ایشو آرام کر رہے ہیں کہ کہیں بھوک کی ویسے لوگ سو نہیں پا رہا ہو اور کوئی سونے کے محل میں آرام کر رہا ہو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نی اس چیز کو آپ کو اس ڈیورسٹی کو مٹانے کے لیے اس چیز کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیمکریسی لوگ تندر کی وہ طاقت ہے جو ہر پانچ سال کے بعد آپ کو سٹریٹ لیول پر آپ کو نیشن لیول پر ایک طاقت دیتی ہے کہ آپ ایسی گورنمنٹ کلا ہے کہ جو آپ کی جو آپ کی ایسوز ہیں جو آپ کی پرابلم ہیں اس کو سولف کریں تو آپ سے بہت بہت گزارش ہے کہ یہ ایک موقع ہم میں بھی دے اس سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کی چینل کو بہت بہت شکریہ بری بری تھانکس فر آل پی پون